موسیقی ایسا نمبر ہونا چاہیے نرشما کا واتس ایپ نمبر جس پہ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں کوئی اپنا تجربہ ہم سے شیئر کرنا چاہیں پروگرام کے بارے میں گرائے دینا چاہیں کسی خاص موضوع کی طرف ہماری توجہ دلانا چاہیں تو ہم نے آپ کے مشورے پہ کہا سارا آنکھوں پہ اور اس وقت سکرین پہ آپ کے سامنے یہ نمبر آویزہ کیا جا رہا ہے خاص طور پہ میرے ان دوستوں کے لیے ان خواتین حضرات کے لیے جو کہ سہت کے شعبے سے جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں لیلی ہرٹھ ورکرز ہیں یعنی سہت کے محاظ پہ جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں خاص طور پہ ماں کی سہت کی بچوں کی سہت پہ جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ نمبر ہے کہ آپ نرشما سے رابطہ اس نمبر پہ کر سکتے ہیں 0307 5300933 آج کے موضوعات آج کے سوالات بھی بہت اہم ہیں اور یہ میٹرلی نیٹریشن یعنی ماں کی جو سہت اور غزائیت ہے اس کی اہمیت سے جڑے ہوئے سوال ہیں تو ہم سب کا سننا اسے ضروری ہے آج کے دو مہمار دونوں بہت عام شخصیات اور بہت تجربہ رکھتے ہیں اسی حوالے سے I am so very honored and pleased بہت خوشی مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر خاجہ مسود ہمارے ساتھ موجود ہے آج کے اس episode میں ڈاکٹر صاحب national coordinator ہے for nutrition and national fortification alliance ministry of national health services and regulations and coordination ڈاکٹر خاجہ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف فابریکہ ڈاکٹر حنا ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر حنا محمود جو کہ ڈیریکٹر ہے انٹرنیشنل ریسرچ پورس کی اور میٹرلل نیٹریشن اور بچوں کی نیٹریشن بچوں کی غزائیت ان کی سہت ہے سوال اس کی پاکستان کی مضبوط آوازوں میں ڈاکٹر حنا کا شمار ہوتا ہے ڈاکٹر خاجہ آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا میں نے زیادہ طور پر نوٹ کیا ہے کہ کچھ سالوں پہلے تک ہم میٹرلل نیٹریشن یعنی ماں کی صحت اور اس میں غزائیت کی جو اہمیت ہے اس پہ اتنی زیادہ بات نہیں ہوتی تھی کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میٹرلل نیٹریشن پہ حکومت کا فوکس بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اس پہ بہت زیادہ یہ پروگرام بھی نرشمہ بھی اسے سلسلے کے کڑی ہے بہت زیادہ اس پہ بات ہونے لگی ہے تو یہ فوکس کب اس پہ آیا اور کیوں آیا اور حکومت اس حوالے سے کیا سٹرائیجیز اپنائے ہوئے ہیں اس بات کو گھر گھر تک پہنچانے بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی اس اپیسوڈ میں آنے کی نرشمہ کے اور خاص طور پر بات کرنے کی ماں کی صحت اور غزائیت کے حوالے سے آپ نے بالکل صحیح فرمایا آج سے جو پانچ سال پہلے جائیں تو ہم صرف بچوں کی ماں نوٹیشن کی بات کرتے تھے بچوں میں غزائیت کی کمی کی بات کرتے تھے اور ایون ایٹ ڈی پالیسی لیول اور ڈیسیئین میکرز لیول جب بھی ہم بات کرتے تھے ہم سٹنٹنگ اور ویسٹنگ کی بات کرتے تھے یعنی کہ بچوں میں قدیمی ماں نوٹیشن یا غزائیت کی کمی یا اچانک جو خورات کی شدید کی کمی کی وجہ سے بچوں میں غزائیت کی کمی ہو جاتی ہے اس کی لیکن اور یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں تھا گلوبلی بھی یہی صورتحال تھی ماں کی صحت اور غزائیت کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جا رہی تھی صحت کی بات کرتے تھے جس میں ماں کے حمل کے دوران اس سے پہلے یا بعد کی صحت ہے لیکن ان کی نوٹیشن کی بات نہیں کرتے تھے لیکن پانچ سال پہلے کی بات ہے گلوبلی و اچو نے جو ہے وہ اس کو فوکس کیا کہ بچوں میں غزائیت کی کمی اور میل نوٹیشن کی بڑی وجہ جو ہے وہ ماں میں میل نوٹیشن کی ہے اگر ماں ہی صحت مند نہیں ہے وہ خود کمزور ہے تو جو وہ بچے پیدا کرے گی یا تو وہ بچ سے پہلے پیدا ہو جائیں گے یا وہ شدید غزائی کی علت کا شکار ہوں گے اور پھر وہ جو پیدایش کے وقت کی غزائی کی علت ہے اس کو آپ پھر کتنی مرضی کوشش کریں آسانی کے ساتھ ٹھیک نہیں کر سکتے تو پھر و اچو نے اس سلسلے میں ڈائیڈ لائنز بنائیں اور انہی دنوں میں شاید آپ کو یاد ہو جا تھر میں قہت ہوا تھا اور بڑی میڈیا پر خبریں چاہ رہی تھی کہ بچے غزائیت کی کمی کے وجہ سے مر رہی ہیں جب اس کی تحقیقات کی گئیں تو پتہ لگا کہ یہ اصل میں مسئلہ بچوں کا نہیں ہے یہ ماں کا ہے وہاں کی ماں اتنی لاغر اور کمزور ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ وزن میں کمی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں کو دیکھتے ہوئے گورمنٹ آف پاچستان نے بھی سوچا کہ ہمیں بھی ماں کی جو نیوٹیشن ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے جب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو ایندہ کی نسل ہے وہ صحت مند بھی ہو اور اس میں غزائیت کی کمی بھی نہ ہو تو یہ پروسس جو ہے ہمارا تقیباً دو ہزار انیس میں شروع ہوا اور ہم نے اس سلسلے میں میٹرنل نیوٹیشن سٹریٹیجی کے اوپر کام کیا بیچ میں کرونا کی وجہ سے تھوڑا سا پروسس ہمارا ڈیلے ہو گیا لیکن پھر دو ہزار بائیس میں ہم نے اس کو لانچ لیا دو ہزار اکیس میں پروسس کمپلیٹ ہو گیا تھا اب اس کے اندر جو ہے نا ہم نے ماں کی صحت اور غزائیت تو ایک ہولیسٹک اپروچ کے ساتھ ایک مطمل طریقے کے ساتھ کور کیا ہے کہ حمل سے پہلے اس کی کیا ضروریات ہیں حمل کے دوران کیا ضروریات ہیں حمل کے بعد جب وہ بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے اپنے بچے کو اس وقت اس کی کیا غزائی ضروریات ہیں اور پھر ہم نے ان سب کو کیسے ٹیکل کرنا ہے اور کیسے اس کا خیال دکھنا ہے اچھا اور مزید کی بات یہ ہے کہ حکومت کا کیسٹرائیجی اور فوکس کی تو آپ نے بات کی اب ہمارا جو نرشمہ کا دوکٹر ہنہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے خاص طور پر ہمارا جو فیس بک پیج ہے اس پہ ہماری سوشل میڈیا ٹیم مجھے کل بتا رہی تھی کہ جو فیدبک آتا ہے اس میں اتنے اہم سوال ہمارے جو فالوئرز ہیں وہ کرتے ہیں کہ وہ سوال پڑھ کے بھی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ اتنے متجسس ہیں اور ماں کی صحت اور ان کی غزائیت کے لیے اب عام عوام کو بھی پتہ لگ گیا ہے تھی اور انہی سے جڑے سوال ہم نے آپ کے لیے بھی نکالے اور سوال یہ ہے کہ جو دائیورس ڈائیٹ کی ہم بات کریں کہ جو حاملہ فاتون ہے اس کی خوراک میں اس کی بڑی ڈائیورسٹی ہونی چھہیے ڈائیورس ڈائیٹ کیا ہے اور ہمارے جو ہلپ کے پروائیڈرز ہیں وہ اس سلسلے میں راکٹر خانہ کیا کردار آدار کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے انشور کریں کہ ماں تک وہ ڈائیورس ڈائیٹ پہنچے بہت اہم سوال پوچھا ہے آپ نے اس حوالے سے ڈاکٹر خواجہ نے بتایا کہ مال نیٹریشن ہمارے ہاں بہت کامن ہے اس کی دو اہم وجوہات ہوتی ہیں ایک تو یا تو فود ان سیکیورٹی ہے جس کا مطلب کہ کھانے کو کچھ ہے نہیں دوسرا ہے ان پروپر پریکٹیسز کہ آپ کے پاس کھانے کو ہے لیکن آپ اس کو استعمالی پر غلط طریقے سے کر رہے ہیں کہ وہ ایکچول اس کی جو فادیت ہے وہ آنے رہی ہے ڈائیورسٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی خوراک لینا جس میں ہر قسم کی مادنیات اور آپ سمجھیں منرلز وائٹیمنز اور آپ کے میکرو نیوٹرینٹ سب آ رہے ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی میکرو نیوٹرینٹس میں آتا ہے پروٹینز کاربو ہائیڈریٹس اور پیٹس اور میکرو نیوٹرینٹس میں آپ کے مختلف وائٹیمنز آ جاتے ہیں آپ کے منرلز آ جاتے ہیں اب جو ڈائیورسٹی فائیڈ فود ہوتا ہے اس میں آپ کے پلیٹ جو ہے اس میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے تو اس کے سب سے پہلے تو جاننا ضروری ہے کہ کون سی جو آپ سمجھیں میکرو یا میکرو نیوٹرینٹ ہے وہ کون سے کھانے میں موجود ہے اور ہیلتھ کے پروائیڈرز کو یہ معلومات دینا ضروری ہے پہلے تو ان کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ بہت ایسے ہیلتھ کے پروائیڈرز جن پر یہ معلومات ہوتی نہیں ہے کہ ڈائیورسی فائیڈ ڈائیٹ ہوتی کیا ہے کیونکہ انفرشنیٹلی ہمارے کریکلم میں بھی اس کو فوکس نہیں کیا جاتا ہے اس لیے جب پڑھے ہوتے ہیں چاہے وہ ڈاکٹر کا ہو چاہے وہ لیڈی ہوتی نرسز کا ہو کوئی بھی ہلتھ کے پروفیشنلز ہو اس میں ڈائیورسی فائیڈ ڈائیٹ پہ تنا فوکس نہیں ہے تو میرا خیال ہے مال نیوٹرشن کو کور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ نولیج میں اضافہ کریں مختلف فورم سے ہماری سٹراتیجیز ہے ہمارا کرکلم ہے اس کو انہانس ہونے کی ضرورت ہے سوال ڈاکٹر خاجہ ملٹپل مائکرو نیوٹرینٹس کی بات کی ہے اب یہ ایم ایم ایس ہم تو وہ ایس ایم ایس اور ایم ایم ایس وہ پہلے والا ایک ایم ایم ایس ہمارے ذہن میں ہوتا تھا اب یہ ملٹپل مائکرو نیوٹرینٹ سپلیمنٹیشن کی بات ہو رہی ہے کہ اب بات یہ نہیں ہے کہ صرف آپ فولاد کی کمی یا کیلشیم کی کمی یہ اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالی ہے کہ اب انٹرنیشنلی فوکس اس کی طرف شیفٹ ہو رہا اور کیا حکومت پاکستان بھی اس چیز کو ملحوزے خاتے رکھے ہوئے ہیں اپنی سٹریٹیجی بناتے ہوئے یہ بہت اہم سوال ہے اور میں تھوڑا سا ڈاکٹر ہانا کی باتوں کو بھی تھوڑا سا در آگی لے کے چلوں گا ایک مائی پلیٹ کا کنسیپٹ ہوتا ہے جس چندر مختلف فوڈ گروپس ہوتے ہیں جسے ڈاکٹر ہانا نے بتایا تاربوائیڈیٹس ہیں فیٹس ہیں پروٹینز ہیں اس کے علاوہ یہ تو تین میجر فوڈ گروپس ہیں اس کے علاوہ ڈیری پروڈکس بھی ہیں ویجیٹیبلز بھی ہیں فروٹس بھی ہیں پھر ہمارے پاس یہ نٹس ہوتی ہیں تو یہ یہ سات گروپ بنتے ہیں ٹوٹل نا اور ریکمینڈیشن یہ ہے ڈوی ایچو کی کم از کم چار گروپس وہ ہم ڈیلی استعمال کریں تب ہی جا کے ہم تمام قسم کی جو مادنیات اور جو وائٹمنز ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عوام بدقسمتی سے ہماری ستے فیصد عوام ایسی ہے جو یہ بہت ساری چیزیں افورڈ نہیں کر سکتی تو اب ان کو ہم کیسے یہ ساری چیزیں ان تک پہنچائیں تو اس کا حل جو ہے وہ ڈبلی اچو نے نکالا ملٹی مائٹرو نیوٹرینٹ سپلیمنٹس کی صورت میں اس کے اندر تقیباً پندرہ مختلف مائٹرو نیوٹرینٹس ہیں جس میں مختلف وائٹمن بی کمپلیکسز بھی ہیں وائٹمن اے بھی ہے ایوڈین بھی ہے اور پھر مادنیات ہیں جیسے ذنک ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو انسانی صحت کے لیے اس لیے ضروری ہیں کہ یہ جو آپ کے آپ کا جو کھانا ہے اس کو نصر کے کے جلدی حضم کرتے ہیں بلکہ یہ آپ کی ذہنی اور جسمانی جو مختلف کلیات ہیں ان کی نشنماء کے لیے کون کی کمی ہے دیفنیٹلی کون کی کمی ہوتی ہے اور خواتین میں زیادہ ہوتی ہے ایون شادی شدہ ہونے سے پہلے بھی ہمیں پتا ہے ایک قدرتی سائے چل ہے خواتین کے اندر جس میں کون زیادہ ہوتا ہے اور انہیں کون کی کمی ہوتی ہے جس کے لیے ہمیں ان کو ایڈیشنل آئرن سپلیمنٹس دینے پڑتے ہیں لیکن جب پیٹ کے اندر بچہ بھی بڑھا ہو تو ماں کی جو ان بائٹمن اور منرلز کی ضروریات ہیں خاص طور پر آئرن کی اور کیلشم کی ضروریات بہت بھائی جاتی ہیں پھر آئیوڈین جو ہے وہ اس کی بھی ضرورت ہے بائٹمن اے بھی چاہیے اس کو تو ان چیزوں کو اڈریس کرنے کے لیے ڈیوی اچھو نے جو ایم ایم ایس انٹروڈیوس کروائے ہیں اب ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے ہی ماں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے اور وہ اپنے انٹی نیٹل کیئر کے لیے کسی بھی ہسپٹل میں پہنچتی ہے اس کو ہم ایم ایم ایس شروع کرا دیتے ہیں تاکہ اس کی جو تمام قلت ہے اس بات سے تتہ نظر کہ وہ کس سوشل اکرامک دروپ سے تعلق رکھتی ہے اس کو پورا کیا جائے اور ڈیوی اچھو کی اس ریکمینڈیشن کی بنیاد پر ہم نے بھی جو اپنی تمام نیوٹیشن سٹیٹیجیز ہیں چاہے وہ میٹرنل نیوٹیشن سٹیٹیجی ہو یا ہماری جو انٹی نیٹل پوسٹ نیٹل کیئر کی جو ہیلٹی سٹیٹیجیز ہیں یا جو ہمارے نیوٹیشن پروگرامیں ہیں ہم نے اس میں ایم ایم ایس کو بھی ایک اہم جڑا دے دی ہے اور یہ اب ہمارے تمام پروگرامز کا حصہ ہے اور جیسے ڈاکٹر ہنہ نے کہا کہ کریکلم کا حصہ بھی یہ چیزیں بننی چاہیے یہ بہت ضروری ہے اس سلسلے میں ہماری جو پی ایم ڈی سی ہے یا ٹولیج آفیزیشن ان سرجنز ہیں ان کے ساتھ بھی بہت ساری ملاقات ان کے ساتھ ڈسکیشنز ہوئی ہیں اور اس کے لیے وہ بھی تیار ہیں اور صرف یہ ہی نہیں ہیں بلکہ ہم تو یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو سٹول کے بچے ہیں ان کے اندر بھی اردو کے اندر کوئی ایک سبجیکٹ ہو غذا اور غذایت کے متعلق بلکل سی تاکہ ان کو بچپن سے ہی پتا ہو کہ ان کی خورات میں کیا ہونا چاہیے اور وہ گھر میں جا کے بلکہ اپنے والدین سے کہہ سکے ہیں کہ یہ مہنگی نہیں ہے یہ غذایں سستی ہیں لیکن ان کو بھی ہم نے کھانا ہے بلکل اچھا جوکٹر حانہ آخر میں یہ ضرور بتائیے ہمیں کہ جو ہیلتھ کے پروائیڈرز ہوتے ہیں وہ کیا ہم اور کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں خاص طور پر حمل کے دوران پرگنسی کے دوران ماں کو یہ سمجھانے بتانے کے لیے کے بریس فیڈنگ چھ مہینے کے ایکسکلوزیف بریس فیڈنگ دو سال تک کی بریس فیڈنگ کیوں ضروری ہے پھر اسی طرح سے ویٹ کیسے لیا جائے درست ویٹ وہ کیوں ضروری ہے یا انیمیا کو کیسے رول آؤٹ کیا جائے یہ دو تین بڑی اہم چیزیں جو بس وہ نو مہینے گزر رہے ہوتے ہیں وزٹس پہ لیکن ان کو انشور کیا جائے بلکل اس میں سب سے بڑا کردار کاؤنسلنگ کا ہے یہ اس لیے ضروری ہے کرنا کیونکہ اس میں فوائد دونوں ماں اور بچے کے لیے ہیں ماں کے لیے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں پوزیٹیو فارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ آگے بریس فیڈنگ کو انہانس کرنے میں مدد کرتے ہیں اور ماں اور بچے کے درمیان کو بانڈ کو سٹرونگ کرتے ہیں اور جو ایک بہت گریف کلنیکل کنڈیشن ہوتی ہے پوز پارٹنم ہیمریج جس میں بلیڈنگ بہت ہوتی ہے آفٹر برث اس کو پریونٹ کرنے میں کام ادا کرتا ہے اور بچے کے لیے سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ قوت مدافعت بڑھتے ہیں بچے کی کیونکہ ماں کا دودھ مکمل غزائیت ہے تو وہ ایمیونٹی بھی دے رہا ہے وہ مکمل خوراک بھی دے رہا ہے بچے کی ذہنی اور جسمانی نشونوں میں دونوں میں کردار ادا کر رہے ہیں تو کانسلنگ میں چھوٹی موٹی دو تین چیزیں ہوتی ہے جو بتانی ہوتی ہے بریسٹ ویڈنگ کے حوالے سے اندین اس میں ساتھ میں خاندان ماں کو بھی پریپیر کرنا ہوتا ہے کہ جب ماں بریسٹ ویڈنگ کرے گی تو خاندان ماں نے سپورٹ کرنا ہے تو یہ دو تین چیزیں ہوتی ہیں جہاں تک آپ نے بات کی جب وہ انٹینیٹل وزٹ کر رہی ہیں تو وزن کرنے میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ماں آ رہی ہے اس کا بلڈ پیشر چیک ہونا ہے اس کا وزن ہونا ہے اس کا امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر نوٹ ہو رہا تھا ایک ریکارڈ شیٹ میں اور وہ پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا وہ وزن بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے تو وہ ریکارڈ آپ نے بڑا کرٹیکلی مونیٹر کرنا ہوتا ہے اگر آپ وہ کہیں پہ بھی لگ رہا ہے کہ ماں کا وزن کم ہو رہا ہے تو وہ خطرے کی نشانی جیسے ڈاکٹر خواجہ نے بتایا کہ اس میں بچے کی اور ماں کی دونوں کی امباد کی وجہ ہو سکتی ہے جس میں بچہ بیفور ٹائم بھی پیدا ہو سکتا ہے اس کی گروہ بھی کم ہو سکتی ہے اور جو انیمیا کی بات یا خون کی کمی کی آپ نے بات کی تھی اس کی دو طرح سے نشاندہی ہوتی ہے ایک تو فیزیکل ایگزامنیشن سے ہوتی ہے معاینے سے اور ایک ٹیسٹ سے ہوتی ہے لباٹری ٹیسٹ سے اس سے جڑے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سکرین پہ ہمارا وٹس اپ نمبر ہے آپ ضرور ہمیں سوال بھیجئے اور ہمارے مہرین اس کا جواب آپ کو دیں گے ڈاکٹر خاجہ آخر میں اس ساری باتیں جو نرشوہ کس شو میں ہم کرتے ہیں ہمارا فوکس حکومت کا فوکس بھی اس وقت ہے ہیلتھ کیر پروائیڈرز ڈاکٹرز نرسز لیڈی ہیلتھ ورکرز ان کو آپ اس وقت ایک ملین ڈالر مشورہ کیا دینا چاہیے ماں یا ہونے والی ماں کے اوپر تھوڑا سا ٹائم لگانا ہے اس کو یہ تمام باتیں بتانی ہیں جو ابھی ڈاکٹر خانہ نے بتائیں ہم آجرے چاہتے ہیں کہ اگر ہم ہماری ماں صحت مند رہے اور اس کا آگے پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ بھی غزائی کے لئے تشکار نہیں نہ ہو تو ہم نے اس کو پریجلنسی کے دوران ہی جو ہے وہ تونسل کرنا ہے کہ اس نے اپنی یہ جو نو مہینے کی لائف ہے اور اس کے بعد چھے مہینے بچے کی ایک سکرسے برس فیڈنگ کا پیرڈ ہے کیسے گزارنا ہے ڈاکٹر خانجا ڈاکٹر خانجا بہت بہت شکریہ آپ کو آج کے اپیسوڈ نرشما کا کیسا لگا ہمیں ہمارے وٹس ایپ نمبر پہ یا ہمارے سوشل میڈیا پہ جا کے نرشما کے فیس بک پہ جا کے اس کو فالو کریں شیئر کریں اور بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی مشورہ ہو یا کوئی سوال ہو ہم حاضر ہیں خوش رہیے ملیں گے پھر خدا حافظ